اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریسپی آلو چکن بولز بنانے کی ریسپی سے بنانے کے لیے آدھا کلو میں نے چکن لیا چکن کو میرے نمک والے پانی میں بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد اس طرح چکن کے ریشے کر لیے پھر یہاں پر میں نے آدھا کلو آلو لیا آلو کو بھی نمک والے پانی میں بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد آلو کو اچھی طرح سمیش کیا اب اس میں آپ ٹی سپون لیسن کا پیس شامل کریں یہاں پر میں نے دنیا پودینہ اور اری مرچوں کا پیس شامل کیا ہے ون ٹی سپون چکن پاورڈر شامل کریں ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر آف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر ون ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ڈیٹھ ٹی سپون چاٹ مسالہ شامل کریں ایک عدد لیمبو کا رس شامل کریں ون ٹی سپون نمک شامل کریں نمک آپ اپنے ٹیزٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اسے سائیڈ پہ رکھتے ایک بوائل میں پانچ چمچ میدہ شامل کریں میدہ شامل کرنے کے بعد اب اس میں توڑا توڑا کر کے پانی شامل کریں اسے اچھی طرح سے پہنٹ لیں پہنٹنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اسے پیسٹ بنا لیا ہے پتلا سا پیسٹ بنا لیں یہاں پر آلو بولس بنا لیں آلو بولس بنانے کے بعد پہلے اسے میدے میں ڈپ کریں پھر اس پر بریڈ کرمز لگا دیں دوبارہ اسے میدے میں ڈپ کریں پھر دوبارہ اس پر بریڈ کرمز لگا دیں اسی طرح تمام آلو بولس کو تیار کریں یہاں پہ میں نے پہلے آلو بولس بنائے پھر اسے میدے میں ڈپ کیا میدے میں ڈپ کرنے کے بعد پھر اس پر بریڈ کرمز لگا دیں دوبارہ اسے میں نے میدے میں ڈپ کیا پھر اس پر دوبارہ بیٹ کرمز لگا دیئے اسی طرح سے تمام چکن آلو بولز بنا کر تیار کیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام چکن آلو بولز بن کر تیار ہوئیتے بہت ہی کرسپی بنے تھے ایک فرائی فین میں اول شامل کریں اول شامل کرنے کے بعد اب اس میں ایک ایک کر کے چکن آلو بولز کو شامل کریں شامل کرنے کے بعد تھوڑے کک ہونے کے بعد پھر اس کی سائڈوں کو چینج کریں پوراں چینج نہ کریں اس کی سائیڈوں کو دو تین دفعہ چینج کریں تاکہ تمام بولز ایکول فرائی ہو جائیں اس میں ایکول کلر آ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولز پر کلر آ چکا ہے تو آپ سے ڈیش آؤٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی آلو چکنز بولٹ پن کر تیار ہوئے تھے آپ بھی اس رسپی کو ضرور ٹرائی کریں امید انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے لائک شیئر اور میرے چینل بحس کوکنز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملتے ایک نیورس پی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ